بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرا نام ہے حمد خبائب آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل وٹنی ٹریٹ میں ستہ چتیس خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ صاحب خیر خیر ایسے ہوں گے اور آپ کے مال موشی بھی خیر خیر ایسے ہوں گے آج کل فیلڈ میں گل گھوٹو بہت تیزی سے پھیل رہی ہے اس کی آج ہم آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا رہے ہیں کہ اس کا علاج کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کا ٹمپریچر لیا ہے اس کا ٹمپریچر ایک سو چھے سے بڑھ کر ایک سو آٹھ ہو چکا ہے ایک سو آٹھ ٹمپریچر بہت ہائی فیورٹ ٹمپریچر ہوتا ہے اس میں گل گھوٹو کا ہنڈر پرسنٹ چاس ہوتا ہے جب جانور کا ٹمپریچر ایک سو چھے پہ چلا جائے اور جانور کا ٹمپریچر بھی ہائی چلا جائے اور جانور سانس لینے میں تھوڑی سی دشواری محسوس کر رہا ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ جانور کو گال گھوٹو کا خطرہ بڑھ چکا ہے اس کے لئے سب سے پہلے ہم نے اس کو لگایا ہے ٹیلو سیم اور ٹین ایم جی ٹیلو سیم لگایا ہے اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگایا ہے ڈیکسا میتھاسون دس ایمل اور اس کے ساتھ ہم نے اس کو لگایا ہے ڈیٹا فینک بیس ایمل اس کے بعد ہم نے اس بھینس کو انہلا دیا ہے انہلانے کے بعد اس کا ٹمپریچر کافی ڈاؤن ہو گیا ہے یہ ٹھنڈی پاڑ چکے تھی اس کے بعد ہم نے دوبارہ اس کو انہلا دیا ہے کیونکہ اس میں ہائی فیور بہت زیادہ ہوتا ہے جانور بھی ہوش ہوتا ہے مدھوش ہوتا ہے اس کو تھوڑا سا پسی کر دیں اس کو انہلا دیں تاکہ اس کا ٹمپریچر ڈاؤن ہو جائے پھر اس کے جو اہم ٹھیکے ہوتے ہیں پھر اس کو دوبارہ ہم اس کو لگاتے ہیں تاکہ یہ جانور جلدی ٹھیک ہو جائے گا اگر ہم اس کی پوسی نہیں کریں گے اس کو نہیں نہلائیں گے تو ٹمپریچر جلدی ڈاؤن نہیں ہوتا ہم اس کو نہلا دیں گے اور اس کے نہلانے کے بعد ہم اس گائے یا بھینس کو پھر بروفین سیرپ پلاتے ہیں بروفین سیرپ پلانے کے بعد اس کو جو انجیکشن ہے سی فار اور پینا کارٹ اور اس کے ساتھ جو ہے نا ویٹا فینک ہوتا ہے وہ ہم اس کو لگاتے ہیں انشاءاللہ اس کے لگانے سے جانور کا بخار بلکل ٹوٹ جاتا ہے اور دوسری ڈاؤن ہم اس کو صبح لگائیں گے انشاءاللہ آپ کو اس کا ریزلٹ دکھائیں گے کہ جانور چارہ بھی کھا رہا ہوگا اور جانور صحت یا بھی ہو جائے گا اور بالکل تندرست ہو جائے گا اکثر ڈاکٹر حضرات پوچھتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے اور فرمہ حضرات بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کا علاج نہیں ہے لیکن میں نے آپ کو جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے جانور کا علاج کرنا ہے تو پھر یہ جلدی ٹھیک ہو جاتا ہے ورنہ ٹھیک نہیں ہوتا سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپتدائی ٹریٹمنٹ جب ہو تو اس کی اچھی ٹریٹمنٹ کریں اچھے ڈاکٹر کو بلائیں تاکہ اس کا صحیح طریقے سے علاج کرسکے گر جانور کو اپتدائی ٹریٹمنٹ میں پتہ نہیں چلا کہ اس جانور کو گل گھوٹو ہے پھر کیا ہوتا ہے چھ گھنٹے گزرنے کے بعد جانور کو گل گھوٹو پورا طور پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور جانور جو ہے گل گھوٹو کے موں میں چلا جاتا ہے موت کے موں میں چلا جاتا ہے پھر جانور نہیں بچتا ہے اس لئے اپتدائی ٹریٹمنٹ اچھی ہونی چاہیے اور اچھے ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے جس سے جانور ٹھیک ہو جاتا ہے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی لائے شیئر اور سب کا